الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام 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 ناظرین آج جو وظیفہ میں لے کر آیا ہوں وہ ہے اپینڈکس سے نجات کا وظیفہ ہے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اپینڈکس کے درد سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا اور آپ کو آپریشن کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بیماری آج کل بہت عام ہو گئی ہے لوگ اس بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اگر آپ اس روحانی علاج پر عمل کریں گے تو آپ کو خوب فائدہ حاصل ہوگا وظیفہ ذکرنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے نزیق تر وہ ہوگا جس نے دنیا پر مجز پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وظیفہ سمات فرما لیجئے ایتل کرسی گیارہ بار یا عظیم ساتھ بار اول آخر تین بار درود شریف پڑھ کر ایک چٹکی نمک پر دم کر کے اس کو پانی میں ڈال کر پی لیجئے یہ عمل دن میں تین بار کیجئے انشاءاللہ پینڈکس ختم ہو جائے گی وظیفہ دوبارہ سمات فرما لیجئے ایتل کرسی گیارہ بار یا عظیم سات بار اول آخر تین بار درود شریف پڑھ کر ایک چٹکی نمک پر دم کر کے اس کو پانی میں ڈال کر پی لیجئے یہ عمل دن میں تین بار کیجئے انشاءاللہ پانڈکس ختم ہو جائے گی یہ جو حضی فرض کیا گیا امیر اہل سنت کا بہت ہی شاندار رسالہ ہے بیمار عابد اس میں سے بھی آپ پڑھ کر عمل کر سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم